رحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آئی ایم ڈاکٹر ایسر نکوی ہومیوپیتھک فیزیشن ڈیر ویورز آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ارجنٹم نیٹریکم اس میڈیسن کے میں آج آپ کو سیکالوجی نفسیاتی اور ذہنی سنٹمز علامات آپ کو بتاؤں گا اور ان علامات پر یہ میڈیسن یوز کرنے کا طریقہ کار آپ سے شیئر کروں گا ارجنٹم نیٹریکم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو اس کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قبل از وقت فکر مند یا پرشان ہو جاتے ہیں مریض جب بھی کسی کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے ڈیریا یعنی اصال شروع ہو جاتے ہیں مریض ہر معاملے میں زندگی کے اپنے ہر معاملے میں جلدی دکھاتا ہے یعنی جلدباز ہوتا ہے اشتحال پر زیر افراد اس دوا کے پیشنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ انوکھی ارکتیں کرتا ہے اور اسے عجیب و غریب قسم کے خیالات ہر ٹیم تنگ کیے رکھتے ہیں مریض اونچی امارتیں یعنی بلند وابالہ امارتیں دیکھ کر گبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ امارتیں اس کے اوپر ہی نہ گر جائیں مریض کو میٹھی یہ شیعہ کی بے حد خویش ہوتی ہے سانس کی تنگی پیشنٹ فیل کرتا ہے اور اپنے جسم کو پیشنٹ پھولا ہوا فیل کرتا ہے دیل بیورز یہ میں نے ارجینٹم نیٹرکم کی کچھ آپ کو سیکالوجی ذہنی نفسیاتی سنٹمز یا علامات میں نے آپ سے بیان کی ہیں اور ایسے جو سنٹمز یا علامات اگر آپ کے کسی پیشنٹ میں آپ کے عزیزوکار میں سے یا فرنج میں سے کسی میں پائے جائیں تو یہ میڈیسن آپ 200 پاور میں پانچ ٹراب صبح اور پانچ ٹراب آپ نے شام کو پیشنٹ کو لانے ویدن ون ٹی سپون وارٹر میں اور یہ میڈیسن آپ نے اورلی فائیو ڈیس پیشنٹ کو یوز کروانی ہے اور فائیو ڈیس یہ میڈیسن یوز کروانے کے بعد یہ میڈیسن آپ سٹاب کر دیں اور پیشنٹ کے جو جملہ علامات ہیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گا اور پیشنٹ بالکل نارمل ہو جائے گا ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی جو شیرنگ ہے ارجنٹم نیٹرکم کے بارے میں سیکالوجی اور نفسیاتی جو علامات میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہ جو ریمیڈی میں نے آپ سے شیر کی انشاءاللہ آج کی میری جو میڈیکیشن اس کے بارے میں تھی یہ آپ کے لئے کافی حل پر ثابت ہوگی اور آپ اس سے فیدہ لیں گے نیکسٹ ملیں گے ہم کسی اور ڈیزیز کسی اور ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ